بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی سعودری بیسل آئیف ہوں ابھی باکستان میں ہوں چھوٹی آیا ہوں یا جو بھی ہے جی تو بات یہ ہے کہ میں جب میری زبان کے اوپر ایسے چڑھا ہوا ہے میں بول دیتا ہوں سعودری بیسل آئیف ہوں تو بہت سے بھائی مجھے کمینٹ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بھی اپنا تارپ تھوڑا کوشش کروں گا ایسے کروا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بس لائی بھلا معاملہ ختم کر دیتے ہیں یہی ہے جی پھر اور گیا ہے تو برحال ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں اگر ڈالر ریٹ کے مطلق بات کریں تو روز بروز آپ بھی ہو رہا ہے جی آج بھی 181.25 یعنی 185 سے 183.73 تک پہنچ چکا ہے اور اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں پاکستان میں ریال کیا ہر ایک چیز کو آپ کو پتہ ہی مہنگائی ہوتی ہے ہر ایک چیز کے ریٹ بڑھتے ہیں تو فوری بینک جزیرہ کے اگر بات کریں 47 روپے 64 فیسے 64 فیسے ان کا ریٹ ہے اور اگر میں آپ کو کرنٹ ریٹ بھی بتا دوں 48 46 ریٹ ہو چکا ہے 48 روپے 46 ریٹ ہے یہ کرنٹ ریٹ ہے لیکن بینکوں کا ریٹ تھوڑا کام ہوتا ہے اسے 10 ریال فوری بینک کی فیس بھی ہے ان کا ریٹ ہے جی 47 64 اور اگر سٹی سی پے کی بات کریں تو 47 روپے 64 پیسے ہی ان کا ریٹ ہے اور ان کی فیس ہے جی 17 ریال 25 حلالے تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں 47 روپے 6 پیسے ریٹ رہا ہے ان کا آج کا 10 ریال فیس ہے اور ویسٹر یونک کی بات کریں تو 47 روپے 99 پیسے سب سے زیادہ ریٹ آج ان کا ہے جی یعنی کہ 48 سکھ ان کا ریٹ پہنچ چکا ہے اور 23 ریال لیکن ان کی فیس ہے منیگرام کی بات کریں تو آپ کو بھائی ان کا ریٹ 48 ایک ہو چکا ہے 48 کے فیس جا چکے ہیں یہ لیکن ان کی فیس 23 ریال ہے تینی مانی ان بی بینک کی بات کریں تو آپ کو بھائی یہ 46 روپے 15 پیسے مل جگا ان کا ریٹ اور ان کی فیس 15 ریال ہے فیس کو اپنے ذہنے میں رکھئے جب بھی آپ کسی بینک پر پیسے مل جاتے ہیں جو فیس کاسٹ کی یہ جب آپ ان کو کنورٹ کرتے ہیں پیسوں کو یعنی کہ آپ نے 2000 ریال بھیجا ہے تو 2000 میں آپ نے جو 10 ریال 15 ریال 23 ریال فیس دیا اس کو بھی کاسٹ کریں اس کے بعد ضرب دے کر دیکھئے کیا ریٹ لگا ہے